اچھا ان کا قصہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد دانیال عزیز ہمارے بھائی آتے ہیں دانیال عزیز صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اتنی عجیب پریس کونفرنس ان کی کہ وہ کہہ رہے ہیں میڈیا نے یہ کر دیا میڈیا نے کیا میڈیا ٹرائل اگر پاکستان میں کوئی بانی ہے یا برے سغیر میں میڈیا ٹرائل کا کوئی بانی ہے تو مجھے نہیں پتا دانیال عزیز صاحب کس جماعت میں تھے یا بچے تھے یا اس وقت انیس سو پچاسی میں کیا کر رہے تھے یہ پاکستان میں بانی میڈیا ٹرائل کی مسلم میں انہوں نے بینظی بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جو کچھ بیگم نصر بھٹو کی تصویریں بنا بنا کے اور اخباروں میں اور ادھر اور ادھر میڈیا ٹرائل یہ بتا رہے ہیں قوم کو کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے یعنی یہ تو باشا ہے میڈیا ٹرائل کے آدھے صافیوں کو خرید لو باقیوں کو ڈرہ دھمکا کے اور پھر جن کو ڈرہ دھمکاتے ہیں وہ اگلے ٹینیور میں آکے وہ عجیب و غریب وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جی انہوں نے اٹھوالیا آئی بی سے انٹیلیجنس بیورو سے انہوں نے اٹھوالیا اور کٹ پڑھوائی پراپر کٹ ایک آدمی کی جسے کرنا تھا نجم سیٹھی نجم سیٹھی کو خوب مارا انٹیلیجنس بیورو والوں آئی بی والوں نے اور غدار بنا دیا اس کے بعد نجم سیٹھی کو آئی ایس آئی نے چھوڑایا جس کو آج 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 کل بڑھے وہ قصیدے پڑھتے ہیں فوج کے اور آئی ایس آئی کے نجم سیٹھی اور ان کے نجم سیٹھی صاحب کو آئی ایس آئی لے کے گئی چھوڑا کے اور پھر نجم سیٹھی صاحب جب اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور یہ تعریفیں کر رہے ہیں نجم سیٹھی کی پچھلی حکومت میں قدار تھے نجم سیٹھی یعنی عجیب و غریب قسم کا ایک ان کا سسٹم ہے اور ان سے زیادہ خوفناک تو میڈیا ٹرائل کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بھرے سخیر کے اندر جو ان کے خلاف بات کرتا ہے تو گالیاں پڑھواتے ہیں دھنکیاں لگواتے ہیں خرید لیتے ہیں آج ان کو میڈیا ٹرائل خیال آ رہے ہیں کیونکہ میڈیا جو ہے وہ سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں نہیں چڑھ سکا تو یہ بات اور آج کی پریس کونس مکمل طور پر عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی ان کو یا تو یا تو ڈر گئے ہیں یا تو ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے یہ جو کہے نا موجودہ وزیراعظم ہو جائے ہیں یا تو ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے ان کو بنک پڑ گئی ہے کہ جس صاحبان جو ہیں آزاد ہیں انیس سو ستانوے والے ججز نہیں ہیں یعنی عمران خان تم عدالت پہ دباؤ مر ڈالو انیس سو ستانوے میں یہ گھز گئے جائے عدالت کے اندر اور سجاد علی شاہ مروم کو اپنی عزت بجانے کے لیے چھپنا مڑا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ رفیق طارد صاحب بریف کیس بھر کے پیسوں کے لے کے گئے تھا کوئٹا اور کوئٹا کے بینچ انہیں دو دو سپریم کورٹ بن گئی جی پاکستان کے در یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم عدالت کی آئیت ارام کریں گے اور فیصلہ کریں گے انہوں نے مکمل طور پر میرا خواہد ہے ان کی پریس کانفرنسز پر پابندی لگائے سپریم کورٹ جی اس ڈسکشن پہ کبھی کہتے ہیں کہ لوے کے چنے کبھی کہتے ہیں سڑکوں میں فیصلہ ہوگا کبھی کہتے ہیں ہم تسلیم کریں گے کبھی کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کریں گے کبھی عجیب و غریبات